ہلو بیورا سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں بھائی میں ہوں افتخار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں افتخار احمد بیلوگ ہم نے ریمبو بجیس کی آپ کے ساتھ پروگریس شو کی تھی اس کا میل ہم نے واپس ڈالا تھا اس کے بعد اس میں جو ہے انڈے آگئے تھے اور ہم نے آپ کو انڈے بھی دکھائے تھے کہ ریمبو بجیس نے تقریباً چھے انڈے دیئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو آج چیک کریں گے کہ ان انڈوں میں سے کچھ پروگریس نکلی ہے یعنی کہ بچے وغیرہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں باقی تمام اپنے دوسرے بجیس کی بھی جو ہے کچھ تھوڑی بہت پروگریس آپ کے ساتھ شو کریں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ چکس نکلے ہیں ریمبو بجیس کے مزید یہ نہیں نکلے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں تقریباً اٹھارہ سے بیس دن ہو چکے ہیں وہ فیمیل انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے چیک نہیں کیا مجھے شک ہے کہ شاید کوئی ایک آٹھ بچہ جو دو بچے نکل آئے ہوں تو چیک کرتے ہیں کہ کیا پروگریس ہے اس کی تو ویورز یہ پیر ہیں ہمارا ریمبو کا اور ابھی تک ہم نے اس کے چکس بھی الگ نہیں کیے ہیں تو دیکھتے ہیں مزید اس میں کچھ چکس آ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں ویورز کیا ریزلٹ نکلا ہے اب تک فیمیل کے پاس ہو بھائی ماشاءاللہ سے ویورز آپ دیکھ لیں الحمدللہ الحمدللہ تقریباً تین چکس تو مجھے لگ رہے ہیں کہ نکل آئے ہیں جی ویورز ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں تین کے قریب چکس ہیں اس میں اور ابھی بھی تین انڈے کے پڑے ہیں اور نہیں بلکہ دو چکس ہیں نہیں جی بھی تین چکس ہیں ایک بلکل چھوٹا ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں اس نکلا ہے بلکل چھوٹا چکس ہے آپ دیکھنے ویورز تیسرا جی چکس ہے وہ بلکل چھوٹا لگ رہا ہے مجھے اور دبا بھائی بھی ہے فیمیل انقریب مزید بچے بھی اس میں نکلیں گے تو ویورز دعا کی دیئے سارے کے سارے فیلو ریمبو بجیز کے چکس نکلیں یہ کیونکہ کافی مجھے ایکسائیٹمنٹ ہے اس پیر سے ماشاءاللہ ہمارا بڑا ہی زبردست پھوکصورت پیر ہے یہ اور اگر اس کے تمام بچے ریمبو ہی نکلیں تو بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لئے اور اگر اس میں سے تین چار چکس بھی نکل آئیں تو وہ بھی ہمارے لئے کافی اچھا رہے گا آگے چل کے ہم مزید ریمبو فیلو اپنے لئے ڈیولپ کر سکتے ہیں تو ویورز یہ ہے ہمارا جاوہ کے پیر ٹھیک ہے اس میں سے ایک پیر جو ہے وہ انڈے اوپے تھا آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کے انڈوں میں سے کچھ چکس وغیرہ نکلے ہیں یا نہیں نکلے تو مجھے لگتا ہے کہ تین چار دن لگیں گے چونکہ ابھی تھوڑی دن پہلے اس نے انڈا دیا ہے ارے واؤ ماشاءاللہ ویورز آپ دیکھ لیں فرس چک آ چکا ہے اوہ مائی گاڈ زبردست ویورز ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں جاوہ کا پہلا چکس ہماری ایوری میں آ چکا ہے اور الحمدللہ بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ ویڈیو دکھاتے ہوئے مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کا بچہ نکل آیا ہوگا ارے واؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر آپ دیکھ لیں ویورز بڑا ہیلڈی اور زبردست پیر ہے یہ بہت زبردست ماشاءاللہ سے اس نے سٹارٹ لے لیا ہے اور یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ چکس اس کو چیک کرتے ہیں اس میں مجھے ابھی تک کچھ دیکھ نہیں رہا اور مجھے تھوڑی سی فیمیل سسس سی لگ رہی ہے ویورز اس فیمیل کے تھوڑے سے بحال بھی جھڑے میں اور یہ فیمیل مجھے تھوڑی سی ہلکی سی کچھ ڈیمیج ڈیمیج سسس سی لگ رہی ہے لگتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری بیماری تو نہیں ہوگی یہ ویورز مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ باری کچھ بیمار بیمار ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن آج خوشی کی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ فرس چکس آف جاوہ ہمارے پاس آ چکا ہے آپ دیکھنے جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ملٹی وائٹیمن کیلشیم اور سوپ فوڈ اس کا ریزلٹ الحمدللہ اب آنا سٹارٹ ہو گیا ہے فرس کلش میں اگر یہ تینوں بچے نکل آتے ہیں تو بہت ہی خوشی کی بات ہوگی ہمارے لئے ویورز ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویورز یہ ہے وہ فیمیل جس نے دونوں بچے پال کے ماشاءاللہ سے بڑے کر لی ہیں اور دونوں چکس ماشاءاللہ بڑے اچھی صحت کے ساتھ آپ دیکھ لیں بہت اچھا سائز ہے ان کا بڑا اچھا سائز نکلا ہے اور کافی بڑے ہو گئے ہیں چکس اب سیلف ہونے کے قریب ہیں فیمیل کو جو ہے اب وہ نئے نر کی تلاش ہے اور اس کو انقریب جو ہے نیا میل لاکے دیتے ہیں اور ویورز ہمارا یہ ایک اور پیئر سیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے تو ویورز یہ ہمارا ایک اور پیئر آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ بھی سیٹنگ بنا رہا ہے اپنی اس کو بھی ہم نے باکس دے دیا ہے فشر لوب بڑے اور اس نے بھی جو ہے اپنا گھونسلا وغیرہ بنانا شروع کر دیا ہے تو امید ہے یہ بھی انقریب جو ہے اب انڈے دینے والا ہے اس کو بھی ہم نے نیسٹنگ دینا سٹارٹ کر دیئے انشاءاللہ جل ہی یہ بھی جو ہے بریٹ پہ آ جائے گا تو آپ لوگ دعا کیجئے کہ جل سے جل اس کے بھی انڈے آ جائیں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی بھی پروگریس شو کریں اور اس کے بھی چکس اچھے سے بہار آ جائیں یہاں پہ ویورز دوبارہ سے ہماری فیمیل دوبارہ سے انڈوں پہ آ گئی ہے اور آپ اس میں دیکھ لیں ماشاءاللہ سے بڑی تازے تازے انڈے مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس کا ایک بچے بھی اندر ہے اور دو بچے اس کے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا مشکل ہو رہا دکھانا یہ دیکھیں ویورز ایک میل ہے ایک چکس ہے اور ایک چکس یہ نیچے بیٹھا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ رہا ایک چکس یہاں نیچے بیٹھ گیا ہے اور ایک یہ سامنے بیٹھ گیا ہے اور ایک مٹکے میں ہے یہ دیکھیں اور میں مجھے دو انڈے بلکل تازے تازے بھی نظر آ رہے ہیں ویورز لگتا ہے فیمیل نے دوبارہ سے انڈے دینا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے فیمیل دوبارہ انڈوں پہ چلی گئی ہے جبکہ ابھی بچے سیلف بھی نہیں ہوئے اس کے ویورز یہ ایک اور بجری کا پیر تھا اس کے بھی چکس تقریبا سیلف ہونے کے قریب ہیں تینوں چکس اس کے بھی بہار آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اوپر بھی تیسرا چکس بیٹھ گیا ہے اور یہ تو بلکل تقریبا سیلف ہے بہت بڑا ہو گئے یہ تھوڑے سے چھوٹے رہے ہیں ٹھیک ہے اور فیمیل باکس میں واپس جا چکی ہے اور یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے دوبارہ سے اس نے انڈے دینا شروع کر دیا ہے تو دیکھیں کتنے انڈے دیا ہے اس نے چلیں تھوڑے سی جگہ دیجی ایک انڈا تو دکھ رہا ہے ویورز باقی انڈے بھی آن قریب آ جائیں گے مجھے ماشاءاللہ تین انڈے ویورز ماشاءاللہ تین انڈے دے دیا ہے ہماری بجی اس نے اور بڑی تیزی سے یہ جو ہے اب انڈے بچے نکال رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے نیو پیر تھے اور بچے آپ دیکھیں ابھی کمپلیٹ سیلف نہیں ہوئے اس لیے میں نے ابھی تک الگ نہیں کیے اور مادی تین انڈے دے کے بیٹھ چکی ہے ہو سکتا ہے چار بھیوں جی ویورز چار انڈے بلکہ پانچ انڈے ویورز پانچ انڈے ہماری فیمیل دے کے بیٹھ گئی ہے اوکے ویورز دیکھ لیے آپ نے ماشاءاللہ سے بہت خوشی کی خبر ہے ہمارے پاس جاوہ کا پہلا بچہ ہماری عوری میں آ چکا ہے بہت ہی مجھے خوشی ہو رہی ہے بچے آ گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کلے ہمارے چینل افتخار احمد ویلوکس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ